بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد معزز سامعین وحاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ ہے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کی دعوت کو عام کریں دراصل یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو محتاج بیان ہو لیکن امت کی مسلمہ کی اس وقت جو حالت ہے اس کی وجہ سے یہ محتاج بیان ہو گیا عزیز سامعین جب ہم کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں یا خریدنے سے پہلے ہی جب ہم مارکٹ میں ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ ہے کیا چیز پھر ہم کسی سے پوچھتے ہیں جو اس سے مطالب ہو بجلی کے سامانوں کی بات ہو یا اور کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کس کام آتی ہے اور جب بھی کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں خاص طور پر جو بجلی کی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ایک ہدایت نامہ ہوتا ہے جس میں مختلف زبانوں میں ہدایت لکھی بھی ہوتی ہیں اگر آپ کی زبان اردو ہے اور اس میں اردو میں نہیں لکھی ہم ہدایتیں استعمال کی تو پھر آپ جو شخص اس میں سے لکھی ہوئی زبانوں میں انگلیزی ہو چینی ہو کوئی بھی زبان ہو جو شخص ان زبانوں سے واقف ہوتا ہے پھر ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ ذرا اس کو سمجھا دو یہ کیسے استعمال کرنا ہے یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حال ہے کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اتنی بڑی کائنات جس نے بنا دی اور ہم کو جس نے بنا کے یہاں بھیج دیا اس کی طرف سے کیا ہدایت آئی ہیں ان کو استعمال کرنے کے لئے ہمارے اندر بھی کیا کیا صلاحیت ہے ہم اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور کس کام میں ہم اس کو استعمال کرنا ہے آپ کو کسی بھی چیز کی معرفت چاہیے اپنے بارے میں معرفت حاصل کیا آپ نے آپ کو کسی بھی چیز کی حقیقت اور صحیح قیمت اس کی صحیح صلاحیتوں کا اندازہ کرنا ہے تاکہ اس کی قیمت اچھی طرح حصول ہو سکے آپ کو اپنے قیمت کا اندازہ ہے آپ کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہے ایک مؤمن کو بلکہ ایک انسان کو قرآن پاک کی اسی طرح سے ضرورت ہے جس طرح سے کسی پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح سے کسی مریض کو دوہ کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح کسی دوپتے کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے بغیر سمجھ پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے دنیا کی واحد کتابیں جو بغیر سمجھ پڑھ جاتی ہے سب سے زیادہ پڑھ جاتی ہے اور بغیر سمجھ پڑھ جاتی ہے جتنے پڑھنے والے اس کو پڑھتے ہیں اگر اس کو سمجھ کے پڑھیں تو پھر دنیا کی صورتحال یہ نہیں ہوتی وہ نہیں ہوتی جو اس وقت ہے یہ ایک ہدایت نامہ جو ہم کو یہ بتا دیتا ہے کہ اس وجود میں اس کائنات میں ہمارا کیا مقام ہے اور جب ہم ان چیزوں سے کس طرح جوڑ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان چیزوں سے فائدہ اثر کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم خود مفید ہو سکتے ہیں یہ تمام چیزیں اس میں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے تو بغیر سمجھ پڑھیں گے تو ہدایت کیسی یہ قرآن پاک روشنی ہے یعنی قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت بلکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے کسی کو اجالے کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی پوچھے کہ میں اجالے میں کیوں نہ ہوں بلکل وہی سوال ہوگا کہ قرآن پاک کو سمجھ کر کیوں پڑھا جائے اگر آپ نے قرآن پاک کو سمجھ کر نہیں پڑھا تو وہ اجالہ آپ کو کیسے ملے گا جو آپ کو بتائے آپ کی ذات کے بارے میں آپ کی صفات کے بارے میں آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں اور اس صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی صحیح جگہ صحیح مقام کے بارے میں خود آپ کو آپ کا صحیح مقام کیسے آتا ہوگا اگر آپ اندھیریں مہنگے تو آپ کو اپنا صحیح مقام چاہیے مجالے میں آ جائیے اور دیکھئے اپنی صلاحیتوں کو دیکھئے اور اپنا صحیح مقام ڈھولیجئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا اس میں تو بہت وقت لگے گا اس کو سمپڑھنا اس کی تفسیر پڑھنا اتنی اتنی مجلدات میں اس کی تفسیر ہے پھر اس کو سمجھنا اس میں سے اپنے لیے اپنے حالات کے مطابق نصیحت حاصل کرنا یہ تو بڑا لمبا چوڑا کام ہے تو ہوئی نہیں سکتا یہ جتنا بھی وقت ہے جتنی بھی زندگی ہے اجالے میں تو آ جائیں اس کو سمجھ کے تو دیکھیں اپنے آپ کو سمجھ کے تو دیکھیں اپنے خالق کو سمجھ کے دیکھیں اپنی حقیقت کو سمجھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَّقُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ آپ اپنے آپ گناہوں سے دور رکھیں اللہ تعالیٰ سے ڈنیں اس کی رحمت کے طلبگار ہوں اور اس نعمت کا اندازہ کریں کہ اس نے آپ کو بغیر ہدایت نامے کے نہیں بھیج دیا بغیر ہدایت نامے کے نہیں بھیج ہے اس نے آپ کو اس دنیا میں بلکہ آپ کے ساتھ ایک ہدایت نامہ آیا ہے جو آپ کو اجالہ دکھا سکے آپ کا رب خود آپ سے مخاطب ہے اس کو سمجھئے اس چیز کو محسوس کرئے یہ حدیث پڑھی ہے نا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا صاحبِ قرآن سے کی پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ وہاں حافظِ قرآن نہیں کہا گیا ہے وہاں صاحبِ قرآن کہا گیا ہے صاحب کیا ہوتا ہے دوست ہوتا ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے جب کسی سے بار بار ملاقات ہوتی ہے تب اس تعلقات میں گہرائی آتی ہے پھر اندر کے راز باہر آتے ہیں پھر ہم اس کو اپنے باتیں بتا سکتے ہیں وہ ہمیں اپنی باتیں بتا سکتے ہیں اسی طرح سے قرآن پاک سے صحبت اختیار کریے قرآن پاک کی صحبت اختیار کریے اس کو ایسا بنا لیجئے گوہے وہ آپ کا ساتھ ہیے بار بار پڑھئیے بار بار سمجھئے اس سے قریب رہیے جو یاد ہے اس کو دہرائیے جو پڑھا ہے جو معنی سمجھا ہے اس پر غور کریے صاحب قرآن ہو جائیے تو پھر کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ یہ اس سے نعمت کا احساس یہ خود بہت بڑی نعمت ہے ہمیں سکون نہیں کس نے نہیں پڑھئیے اور پھر جب ہم باتیں کرنے بیٹھتے ہیں اور غیبتیں ہونے لگتی ہیں کسی کا مزاق اڑھانے لگتے ہیں کچھ بھی کرنے لگتے ہیں یہ کہا ہے ہدایتیں ان ہدایتوں سے کیا پائدہ جو ہم پڑھیں پھر سمجھیں بھی نہیں پھر اس پر عمل بھی نہ کریں اگر ہم پڑھیں گے سمجھیں گے قریب ہوں گے ہم صاحب قرآن ہوں گے تو یقینا خود بخود ہمارے اندر یہ شور پیدا ہوگا کہ ہم دوسرے تکی چیز پہنچا دیں جو کچھ ہم کو پتہ ہوتا ہے جو بھی خیر ہمارے اندر ہوتی جو معلومات ہمیں ہوتی ہیں وہ ہم اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ ہم اس کو شیئر کرتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں یعنی آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو اس کی صلاحیت کا اندازہ ہو جائے گا اس کی دلچسپیوں کا اندازہ ہو جائے گا اس کی افکار کا اندازہ ہو جائے گا اس لئے کہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ ہی نکلتا ہے تو اگر ہمارے اندر ہدایت ہوگی نور ہوگا تو وہ ہی نکلے گا قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے آپ کے اپنے فائدے کے لئے اور پھر اس کی دعوت دینا وہ خود بخود اس کا لازمہ ہے جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کے دعوت دیں گے ہی دیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس کی ضرورت سمجھ لیں کہ آپ کو اس کو پڑھ کر سمجھنا سمجھ کر پڑھنا آپ کے لئے کتنا ضروری ہے اقول قولی حذا و استغفر اللہ لی و لکم و لی جمعی المسلمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ